لوگ کا نڑوادے کیتے سر اوہ سارے دے سارے وعدیاں تو مکر گیا ہے ساپ جواب دے دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرا سکھ جاننا کھا لیئے میرے جو وعدہ ہوندہ چلو اکندہ کوئی رہ جائے تا جانتا محسوس نہیں کر دی لیکن جو انہاں نے اپنے مینی فیسٹوز لکھیا جہاں تھوڑے سامنے کیا میرا جھالا ہے کہ اوہ دے وچوں ایک بھی پورا نہیں کی تا اس لئے آج جا پہ ایتھے روس ریلی وچھ اکھٹے ہوئے ہیں شرومنی کا لیڈر جس دے تسی ہم دردوں جس دے تسی ساتھی ہوں سارے پنجاب دی تے خاص کر کے سکھانی نمہیندہ جماعت ہے ارے وہ پارٹی ہے اور کوئی پارٹی نہیں جینے کدھے دیش واسطے جب پنجاب دے نال ہوئے تکیان دے خلاف لڑی آئی لڑی ہے کوئی دستے کوئی کانگرس پارٹی جہاں عام آدمی کہ پنجابیاں نالا تکا ہوئے سی اسی لڑے ہیں وہاں ایک شرومنی کا لیڈال ہے جنہیں وڈے وڈے مورچے لاکے اے لڑائیاں لڑیاں تے کلیاں لڑائیاں لڑیاں نہیں ہوتے جتہ بھی پراپت کیتیاں ہسی پنجابی سوبے دل رائے لڑی دیکھو اس لیگا لہاں کہ کلہ امرندر سنگھ نہیں کی نے تھوڑے لڑاڑ توکھا کیتا ہوئے بے بھائی کیتی ہوئے جہاں تھوڑے لڑوادہ کر کے مکر گیا ہوئے ایک کانگرس پارٹی کیونکہ میں نوں ازادی تو پہلا دیاں گل لانا بھی پتا ہے تے ازادی تو بات دیاں بھی گل لانا پتا ہے میرا کارا ہوناری پیڑی جڑی ہے او نوں او گل لانا پتا نہیں جڑیاں پہلا بھی کانگرس دے لیڈرانے تھوڑے نال کیا ہوئے بادہ کیتا ہوئے تے پھر مکر گئے ہون کپٹن دی سرکار دے کھلاپ پراکاس سنگھ بادل نے وادہ کھلافی دے الساب لگائے وڈی ریلی کی تھی گئی با ٹھنڈا دوچھ رومنی اکالی دالدی ساپ کا مکمات پری پراکاس سنگھ بادل نے کانگرس دے سبانی ہم لے کیتے ہیں پراکاس سنگھ بادل نے کیا کپٹن نے کوڑ بھی وادہ پورا نہی کیتا کیا کپٹن نے لوکا نوں گمراہ کرن دی پوری کوشش کی تی او جسو چھالی دوچ نے رو نے دتی سی سٹیٹمنٹ پراکاس سنگھ بادل نے ایک سٹیٹمنٹ نوں یاد کروایا تے کیا کسی قوم دا اپنا وشیش دی کارا دی مانگ کرن دا پورا حاک ہے پراکاس سنگھ بادل نے گامدی دی سٹیٹمنٹ دی نوں یاد کروایا جے کر کانگرس پارٹی نے لوکا دنال دوخا کیتا تسارے دیش دا ہو جاوے گا سرون آش پراکاس سنگھ بادل نے جے کر گاندی پریوار نے کانگرس نے جے کر توخا کیتا تسابدہ یعنی کی دیش دا سرون آش ہو جاوے گا پراکاس سنگھ بادل دے والوں جے کر کانگرس پارٹی نے لوکا دنال توخا کیتا تا دیش دا سرون آش ہو جاوے گا بڑی خبرداشتریان بٹھنڈا دیویچ وڈی ریلی کیتی گئی شروبنی اکالی دال والوں وڈی لیڈرشپ موجود رہے پراکاس سنگھ بادل نے کانگرس دے وردے کہے کی کیپٹن سرکار نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیتا وعدہ خلافی دے الزام لگائے پراکاس سنگھ بادل نے ایک سٹیٹمنٹ دی بھی یاد کروائی تو انہ نے کہے کیجے کر کانگرس نے لوک کا نل توخا کیتا تا سارے دیش دا سرون آش ہو جاوے گا وڈا بیان دیتا گیا پراکاس سنگھ بادل دے والوں کیپٹن دی سرکار دے خلاف اور کانگرس دے بھی بردیاں دکھائی دیتے پراکاس سنگھ بادل نے کیا کہ جاکر کانگرس پاٹی نے لوک کا دنال توخا کیتا تا پورے دیش دا سرمناش ہو جاوے گا کیپٹن امرندر سنگھ تے خزانہ خالی کون دی چڑھگال کیپٹن امرندر سنگھ تے وہ لوکا ہی جا دی ہے او سو تے پراکاس سنگھ بادل نے توٹک بیان دیتا تے کیا ہے کی لوکا نوں گمرا کردی کوشش کی تی جاری اور اسو چھالی دیوچ نیرو نے سٹیٹمنٹ دیتی سی پراکاس سنگھ بادل نے کیا ہے پرنجوال نیرو دیوچ نے ایک سٹیٹمنٹ دیتی سی اسنو یاد کروایا گیا سک کوم دا اپنا وشش ادکارا دی مانگ دلی پورا حق ہے پراکاس سنگھ بادل نے اسٹیٹمنٹ نوں یاد کروایا تے کیا کہ کانگرس پاٹی نے لوکا دنال جے کرتوخا کیتا تا سارے دیشتہ سربناش ہو جاوے گا ایک تو باد ایک اکالی آگوانے کیپٹن سرکار نوں لمبے ہاتھ ہی لیا بڑی کا پرداشت رہیاں بٹھنڈا دیوچ بڑی ریلی کیتی گئے ساپکا مکمانتری پراکاس سنگھ بادل بٹھنڈا دیوچ بڑی ریلی کیتی گئے پراکاس سنگھ بادل کانگرس سرکار تے وردے کوئی دکھائی دیتے وعدہ کلافی دے الزام لگائے کیا ہا جارے کی پراکاس جڑا وعدہ ہے پورا نہیں کیتا گیا جے کر جے کر کانگرس پاٹی نے لوکا دنال توخا کیتا تا سارے دیشتہ سربناش ہو جاوے گا پراکاس سنگھ بادل نے جتھے کیپٹن سرکار تے وردے کوئی دکھائی دیتے سکبیر سنگھ بادل بھی کیپٹن سرکار تے وردے کوئی دکھائی دیتے سکبیر بادل نے کیا کانگرس پاٹی نے لوکا دنال توخا کیتا ہے کیپٹن نے چوکھے بادے کیتے نے پہنڈا دیوچ ہوئی حالہ بول ریلی روس ریلی جوڑے کیپٹن سرکار تے خلاف کیتی گئی ہے اس وقت سکبیر بادل بھی کیپٹن سرکار تے وردے کوئی دکھائی دیتے سکبیر بادل نے کیا کانگرس پاٹی نے لوکا دنال کیپٹن امرندر سنگھ نے توخا کیتا ہے پنجاب دی جنتا دنال اس سمیں کیپٹن سرکار تے خلاف کیتے گئے نوکری دینام تے نوجمان پیڈی نوں تھگیا گیا ریلی دیوچ سرکار نوں لمبے ہتھی لے گیا سکبیر بادل کیپٹن سرکار تے وردے کوئی دکھائی دیتے الزام لگایا گیا کہا گیا کہ پنجاب دی جنتا دنال کیپٹن امرندر سنگھ نے توخا کیتے خزانہ خالی نہیں ہے خزانہ پریاں ہویا ہے پر وادے جڑے ضرور وہ چوٹے تے لارے نہیں اوہ کیپٹن ساہب ہم اسی دو اتھرمل پلانٹ لائے اینہ دو بجلی دسا کنے دی لینے ہی دو روپی اسی پیسے جدو آپ اسی دو روپی اسی پیسے ہی بھی لیندے ہی ہو دوں تے پانج روپی ہے تو انہوں دن دے ہی سارا باکی خرچہ گھرچہ کٹ کے تے ہون بھی دو روپی اسی پیسے ہی تے ہون داس روپی ہے کیوں گے دن لیندے لوک کا تو کیوں کی کارن کی ہے کی جیڑی سبسڈی کیوں گلاندی دو جی سبسڈی جیڑی سی بادل صاحب دا ہر مینے دے دن دے سی میں دن دے ہوں آج دن دے ہی نہیں تے کہہ دیتا ریڈ بنالو تُسھی اپنے اپنے پیسہ کٹھا کرو سرکار تو پیسہ نہیں آ رہا جیڑا بادل صاحب دن دے سی تہیوں ریڈ تھلے سی میں تھا نو آج کہہ کے جا رہے ہیں دو تن گلاندہ ملہدہ آج جی نوڈ کر لو ایک تہ میرے پیتہ بادل صاحب نے فیصلہ کی تہ دو سو یونٹ گریب باندے مفت کرنے ہیں گیا دن دے ہوں دے سی نا بس اونس جدو سرکار پڑھنے ہی دو سو تو جگہ چار سو کرتا گئے پولیٹ سو نیار سردار سکبی سنگھ بادل سردار سکبی سنگھ بادل سردار سکبی سنگھ بادل دو جی گل دو جی گل جڑے کراندے ریٹ ہونے نو اور پیتے لے گئے نا یونٹ تے اب پدے کرتا گے اون سار ادھے کرتا گے دو جی گلے تی جی گل نوڈ کرے ہو میری تھوڑے پنڈا مج تھوڑیاں گلیاں ہلے بھی کچھیاں ہیں جاں کچھیاں یا اٹھاندے کھڑ بنجے لگ گئے ہو بھی کچھیاں بر کا ایسا ابھی ہے ہے کیا نا کھڑ بنجی لگیا اپنے اور کی لگیا ہونے اگلے پانچ سال لانچ سارے پنڈا ویچ سیمینڈیاں گلیاں ہون گیا سیمینڈیاں پھرنیاں ہون گیا اے پائپا سی پانی گندے کٹن واسدے لائٹاں دا پرباند ہوگا تے کاروار پانی دا پرباند ہوگا جو میں شہر ہے وہ میں پنڈ بنا کے دوں گا سردار سنبیر سنگبال جندہ آبار تُسھی فرق دیکھے ہو ترکیج بہت کم کرنا نہ میں کہنا گھڑی روکی تُسھی ہے نہیں تھا سپیڈ فرقی سی دس سال تھا اے چھل پیاسی کم بریکہ لاتی ہے یار تُسھی ہونتا ہیوں کانگریسی ڈر دے ہیں آج کل کانگریسی کی لگیا ہے دونوں ہاتھ لٹل لگ گیا ہے اور میں ایک کانگریسی منطری ملیا میں کہا یار تُو پہلے تُو شریف جا ہونتا ہی ہونتا بہت پیسے کھائی جانا ہے وہ کہندا یار کی کری ہے لگ دا کہ ہونتا تُسھی پچھلی بار تھا دس سال تھا دنے راج نہیں ہے ملک لی بار تو بھی سال نہیں ہونتا اتنے لئے ہونی دیاری بوری کر لیے جنہیں نشہ جنہ پنجاب نشہ بگریا ہے کانگریس دے ملے وکائی جاندے ہیں مینہ تا مینہ مینہ تا مینہ کانگریس دے ملے لیندے بیچی نہ لے تو انہیں فروز پر دے کیسے چو بدیا سی انہیں نشہ لے پھڑے ملے نے کیا کھونی چھڑ دو کیونکہ مینہ ہوندہ سی اے جے ترن 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 توں اے جے خبران گداس پر دوں جلندر دوں جتے میں انہیں خبران ساری چرپ کھلی چھٹی دتی ہے نشہ بیچی چلو کانگریسیان کوئی درد نہیں ہونے انہوں نے کھلا نشانہ پیسا آج پنجاہ بیچ گینگسٹر ترے پھر دے کوئی شیل لڑا لانے کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی جیدے کوئی پیسا نہیں جنہوں نے گینگسٹر آنے نہیں ٹیلپون کیتا تھے انہوں نے پروتی نہیں لیتی دن دیارے ڈاکے پہ رہے ہیں لٹی جاندے ہیں کوئی کانون نہیں کیاپٹن مرندر سنگھ میں ایک ایسے سبی نے پچھیا میں ایک ایسے سبی نے پچھیا کی تسی کیپٹن مرندر سنگھ مکھ مطری نے کنی وار پچھلے تین سال جکال کیتی ہے میں نے ایسے سبی کہندا ایک بار بھی نہیں میں کیا بادل صاحب دے ٹائمز کہندا ساڑھا پنگائی پہ رہاں دا سویرے رہا آتنوں کاغی پینسل لے کے سوندے سویرے پانچ بجے مکھ مطری بادل صاحب دا فون آ جاندہ سی کہ تھوڑے جلیچ آہ کیوں گلت ہویا آہ کیوں گلت ہویا آہ فرق ہے ایک چنگے مکھ مطری ایک نلیٹ مکھ مطری ایسے کر کے میں ہن تو انہوں سارے نوائی پینٹی کرنا بٹھنڈا اپنا کریں اسی دیار جیوڑا مرنہ ہی تھی ہے ہن جی ہن نالی کارے تھی کلومیٹر دے ساڑھا پینڈا ہے میرے تاہ نان کے بھی یہ تھے ہیں بادل صاحب دے سوڑے بھی یہ تھی ہے تھوڑے